مدعبت آپ سب کے ساتھ ہو ہمارے قدام جس مسیح کی پشکبری مقدس مدی کے مطابق ایک مدعبت تیری نمتی ہو اس کے چوتھ بات کی فہلی آیت سے ہم بیان سنیں اس وقت یسو روح سے بیابان بنایا گیا تاکہ شیطان اسے آزمائے اور جب چالیس دن اور چالیس رات روزہ رکھ چکا تو آخر کار بھوکا ہوا تب آسمائش کرنے والے نے اس کے پاس آخر کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو کہہ کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں اس نے جواب میں کرا لکھا ہے کہ انسان صرف روٹی ہی سے بھی جیتا بلکہ ہر ایک کلمے سے جو خدا کے موہ سے نکلتا ہے تب شیطان اسے مقدس شہر ملے گیا اور ہیکر کے اکرے پر کھرا کر کے تجھ سے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے آپ کو نیتے گلا دے کیوں کہ لکھا ہے اس نے اپنے بریتوں کو تیری بابت بکم دیا ہے اور وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لے گے اے انسان نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو کسی پتھر سے چوٹ لگ جائے یسن نے اس سے کہا یہ بھی دکھا رہے کہ تُو خدا وقت اپنے خدا کو مت آزمان پھر جہدان اسے ایک بڑے کچھے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب مبلکتیں اور ان کی شاہد شوقت اسے دکھائی اور اس سے کہا اگر تُو گر کر مجھے سجدہ کریں تو یہ سب کچھ تجھے دوں گا تبیس نے اس سے کہا اے شیطان دور ہو کیونکہ لکھا ہے کہ تُو خدا وقت اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسے کی عبادت کر تب شیطان اسے چھوڑ کر چلا گیا اور دیکھو پرشتوں نے آ کر اس کی خدمت کی مسیح خدا وقت میں میرے عزیزوں آج روزوں کے دوران کا پہلا اقوال ہے اور یہ کریسیا کی بہت پرانی روائد ہے کہ ہر سال جب روزوں کے ایام آتے ہیں تو پہلا اقوال جو ہے وہ خدا وقت مسیح کی آسمائش کا تذکرہ پڑا جاتا ہے ذکر کیا جاتا ہے یہی طرح ہم ہر سال سنتے ہیں روزوں کے پہلے اطمار کے موقع پر جب خدا وقت یسوسیح چالیس دن اور چالیس رات روزہ رکھ چکا تو شیطان بیعبان میں آ کر اسے آزماتا ہے بیعبان ویرانا تنہائی عزیزوں کلانوں ترس میں بیعبان جو ہے یہ خدا کی حضوری کی علامت ہے یہ خدا سے ملاقات کرنے کی علامت ہے بیعبان خدا سے ملکات کرنے کی علامت ہے یاد ہے آپ کو جو ہاتھا استعبادی بیعبان میں خدا کے والے کی آواز کہ خدا کی راہ کو سیدھا بجاؤ تو بیعبان جو ہے یہ خدا کی مرسی کو چاننے کی جگہ ہے اور خدا کی مرسی کو پورا کرنے کی جگہ ہے تو خدا سے ملکات کرنے کی جگہ ہے تو اگر بیعبان خدا کی ملکات کرنے کی جگہ ہے تو جہاں خدا کی ملکات انسان سے ہوتی ہے وہی پر شیطان اپنا رستہ بناتا ہے شیطان کبھی نہیں کہتا کہ انسان کی ملکات خدا کے ساتھ مستقلتان پر ہمیشہ کے طور پر قائم ہو سکے یہ شیطان کا مبیرہ ہے یہ اس کی کوشش ہے یہ اس کی خسرت ہے یہ اس کی جملت ہے کہ انسان کبھی نہیں چاہتا کہ انسان کی ملکات خدا کے ساتھ ہو سکے یا خدا انسان سے ملکات کچھ نہیں تو بھی عباد میں خدا نصر مسیح دعا روزہ ریاضت کی گھر سے جو ہے جاتے ہیں اور وہی پر شیطان جو ہے آخر اسے آزماتا ہے تو یہ وہ سوال اور اس کا جواب کہیں بڑی دفعہ آپ لوگ مجھے کہتے ہیں پادا جی ہم بڑی دوبار کرتے ہیں ہم روزہ دکھتے ہیں ریاست بھی کرتے ہیں تنہائی میں دوبار کرتے ہیں خدا کے حضور گڑ گڑاتے بھی ہیں سسنہ بھی کرتے ہیں پھر بھی آسمائی سے آتی ہیں پھر بھی سیطان میں آسمان نہ لیتا ہے پھر بھی ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں پھر بھی ہمیں وہ طاقت اور قوت نہیں رہتی ہے کہ شیطان کی ساری آسمانشوں کا مقاملہ کر سکے تو آپ اس سوال کا جواب دل دیا کہ جب انسان خدا کے ساتھ زیادہ مضبوط ہوتا ہے ونی پر شیطان چاہتا ہے کہ یہ مضبوطی کو دوڑ دیا جائے جب انسان خدا کے ساتھ رشتہ بکاتا ہے تعلق کارک کرتا ہے تو شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ خدا اور انسان کا یہ تعلق ہمیشہ کارک میں رہے اس لیے میں نے کہا تھا ادھر سے کہ آج کی پہلے کلابت پہلے کلابت میں کیا ہوا بابی ادھر کی کہانی یاد ہے بابی ادھر کی کہانی جہاں پرا انسان سے ہر روز ملاقات کیا کرتا تھا اور شام کو آ کر خدا خدا آدم کو بلاتا اور خدا 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 شیطان بڑا چلاب یہ مقام بھی ہے چلاب بھی ہے اور یہ انسان کے احساسات جذبات اور غیشات سے کھیلتا ہے یہ کھیلتا ہے انسان کی غیشات سے اس کے جذبات سے اس کے خیلات سے اس کی ضرورتوں سے جیسے جیسے آدم اس نے یسو بکر چالیس دن چالیس راہ روزہ رکھا تو کہا اگر تُو چاہے تو یہ پتھر روٹیاں کن سکتی ہیں یہ شیطان تو ہے نا یہ انسان کی ضروری آنس سے کھیلتا ہے یہ شیطان اس کی خواہشات سے کھیلتا ہے یہ شیطان اس کے احساسات سے اور اس کی خائشوں سے اور ضرورتوں سے کھیلتا ہے اور جب انسان جو ہے کوئی اور جو ہے اسے کوئی جو ہے حکمت اور طاقت نہیں ملتی ہے اور کوئی بجا نہیں پاتا ہے اور کئی مدد دیں ملتی ہے تو پھر وہ شیطان کے چوکر میں پھس جاتا ہے شیطان کے چوکر میں پھس جاتا ہے کیونکہ شیطان بہت مکار بہت مکار ایسی ایسی پیش کشت کرتا ہے پیش کشت کیا ہے کہ آپ کو جیسے ہم بزار جائے نا خریداری کرتے ہیں تو یہ ویسے مسال دے رہا ہوں تو دکاندار ایک سے بڑھ کرنے چیز آپ کو پیش کرتا ہے اور کوشن کرتا ہے کہ گاہ کو پسا لیاتا ہے پیش کشت کرتا ہے اسے پیش کشت کرتا ہے دل کو لبانا مالی ہوتی ہے اپنی طرح پھیک لیتا ہے یہ مکار اسی قسم کی مکار اسی قسم کی پیش کشت ہوتی ہے کہ انسان جب اس پیش کشت کو دیکھتا ہے تو انسان اس کی طرح کھینچا چلا چاہتا ہے باغیتر میں ایسا نہیں ہوا جی باغیتر میں ایسا ہوا جیسے آج کی پہلے قلابت ہم نے سنی ہے کہ شیطان جو ہے آدب اور بابا کو بس باتا ہے خدا نے تمند کیا کہ اے تم یہ جو باب کے درمیان بیچوں بیچ درخت ہے تم نے اس کا پھل نہیں کانا باب کے سارے درخت پھل تو کھا سکتے ہو لیکن یہ جو باب کے بیچوں بھی درخت ہے تم نے اس کا پھل نہیں کھانا لیکن جب شیطان آسماتا ہے وہ پیسکش ایسی کرتا ہے کہ انسان انکال ہی نہیں کر سکتا اتنی دل کے دلکش پیسکش اتنی دل پریب اور دل کو بھولینے والی پیسکش ہوتی ہے کہ اسے کہانے میں ایسا نہیں انہوں نے کہا کہ شیطان نے کہا کہ ہم سب درختوں کے پھل کا سکتے ہیں لیکن یہ جو درخت پاک کے بیچوں بیچ ہے اس کا پھل کھانے سے ہم نے خدا نے منع کیا ہے اور پھر شیطان کیا کہتا ہے ایسا خدا خدا جانتا ہے خلط بیانی کرتا ہے شیطان ہمیشہ خلط بیانی کر کے آپ کو اپنی طرح مائل کر لیتا ہے خلط بیانی بھی ایک اس کا طریقہ ہے یہ خلط بیانی خاندانوں میں بھی ہوتی ہے خلط بیانی کرتا ہے خلط بیانی کرتا ہے خلط بیانی کرتا ہے شیطان ترگے انسان کو اپنی طرح مل لے باتا ہے یہ اس کا طریقہ ہے یہ اس کا مطیقہ ہے اسے کہا پہلے نہیں ایسا نہیں ہے جس دن خدا جانتا ہے ساری بہت خدا اوڑا ہوئی خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اس درہ کب پھل کھانوگے تو تم کیا ہو جاؤ گے خدا کی ماند ہو جاؤ گے خدا کی ماند ہو جاؤ گے اور شیطان ہمیشہ جاتا ہے کہ وہ خدا کی برابری وہ نہ صرف خود خدا کی برابری کرنا چاہتا ہے بلکہ اپنے ماننے والوں کو اپنے پیاروں کاروں کو بھی چاہتا ہے کہ خدا کی برابری کریں بلکہ خدا جبیں کئی اوپر جنجے تک پہنچیں یہ شیطان کونے تھی شیطان کا جو لاندینی نام ہے روسیپر روسیپر کے نام سے اب شیطان کو جانتے ہیں جس کا مطلب ہے سُم کا ستارہ سُم کا ستارہ یہ خدا کی بودھ کا زردان تھا اس کے دل میں کپوانٹس تم آیا کہ یہ خدا کے طرف پر کم نہ چلنا چاہتا تھا یہ اپنے آپ کو خدا کی ماند بنانا چاہتا تھا اس لئے خدا کا نام فرمان ہوا اور آسمان سے قرار دیا گیا کی شایعہ اس کا چونکہ باب اس کی پاریان پر لکھا ہے اس لوسیپر کے بارے میں خدا کا اطلاق فرماتا ہے کہ اے شد ستارے اے بزن کے بزن تُو کیسے آسمان پر چڑ گیا میں خدا تُو آسمان سے کیسے گرائے گیا تُو جو اپنے دل میں کہتا تھا کہ میں آسمان پر چڑھوں گا میں خدا کے دلداروں سے اپنا دل پوچھا کروں گا اور میں حق تعالیٰ کی مانے دوں گا لیکن دوال میں اصفل میں گھرے میں کرایا گیا کہ ستان ہمیشہ چاہتا ہے کہ وہ اپنا تخت خداون سے خداون کے تخت سے کہیں آپ اعلیٰ پر ملد کریں یہاں بھی اس نے یہ پہلی کلاوت میں بھی اس نے یہ کیا پرسے گا خدا جانتا ہے ہاں خدا جانتا ہے کہ جس دن تم نے اس طرح کا حل کھاؤ گے تم خدا کی مانے بن جاؤ گے تو میں نے کہا کہ اس کی پیشکش پڑی دل پیش ہوتی ہے دل پھریب ہوتی ہے پر جب ہوا نے دیکھا کہ وہ دنب تکھانے میں اچھا پیشکش بہت اچھی ہوتی ہے نا فرمانی خدا کی نا فرمانی گناہ اور بجی کی پیشکش بہت اچھی ہوتی ہے دل پھریب ہوتی ہے اس لئے کہ ہم نے مقدس کی لکھا ہے جب ہوا نے دیکھا کہ وہ تہرہ کھانے میں اچھا ہے دیکھنے میں خوش نماؤں ہے اور اکل حاصل کرنے میں خوب ہے یہ کیسی کیسے کیسے دل پھریب ہوتی ہے ہاں اکل حاصل کرنے میں خوب ہے دیکھنے میں خوش نماؤں ہے لذت حاصل کرنے میں کوئی اچھا ہے تو شتاب کی پیشکش تو ہے کہ ہمیشہ ہی بڑی دل پرید ہے بڑی خوبصورت ہے اور دن کو لگانے والی ہے اور وہ دنیاوی قسم کی پیشکش ہمارے سامنے رکھتا ہے اور قدام جسوسی کے سامنے میں اس میں یہ تین آزمارشیں رکھی ہیں اور قدام جسوسی نے تینوں آزمارشوں کا دکت مقابلہ کیا ہے دکت مقابلہ کیا ہے عزیزوں ہم سو سکتے ہیں کیا شیطان کا اور جسوس کا مقابلہ ہو سکتا ہے کیا شیطان کا اور یسوسی کا کوئی مقابلہ ہے کیا شیطان دیکھیں دو پہلوان کو ہیں اکھاڑے بھی لڑے گا تو کہتے ہیں بھرامری کا آنا مقابلہ نہیں ہے تو یہاں کیا شیطان یسوسی ہمارے 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 نکاتے ہیں خدا کے اکھاڑے بھی لڑے گا کہ بہت کا مقابلہ کرے شیطان کا اور یسوس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے جیتان یسوس کو نہیں آزمار سکتا جیتان آزمار سکتا ہے تو مجھے اور آپ کو آزمار وہ انسانوں کو آزمار سکتا ہے وہ خدا کے اکھاڑے بیٹے کو نہیں آزمار سکتا وہ خدا کے اکھاڑے بیٹے کو آزمار نہیں نہیں سکتا اس میں اتنی ناکت اور اتنی سکت نہیں ہے پھر یہ جیسے ہوا کہ آج صرف قدس میں نے سنا کہ وہ یسوس کو آزمار آنٹ پاؤ جا عزیزمار جانتے ہیں کہ یسوس مسیح بیت وہمد کامل خدا اور کامل انسان ہے وہ خدا بھی ہے اور انسان بھی ہے اور یہ مقار اور یہ کم آگر شہدان سبت میں جا کہ جب یسوس مسیح انسانی روح میں آگیا ہے مجسم ہو گیا ہے کلمہ مجسم ہو گیا ہے انسانی روح میں آگیا ہے تو شاید اب میں اسے آزمار سکتا ہوں اب میں اسے آزمار سکتا ہوں جب اس مسیح کمزور انسانی جسم کا روح لے لیتا ہے تو شہدان مقار یہ ابلیس سمجھتا ہے کہ اب میں اس بار قالب آ سکتا ہوں کیونکہ اب یسوس انسانی روح میں ہے لیکن انسانی روح میں بھی وہ کامل اردہ بھی ہے کامل انسان بھی ہے جب کامل انسان ہے اسے بھو بھی لگتی ہے پیاس بھی لگتی ہے درد بھی محسن سوتی ہے اور اس کی انسانی ضروری یاد بھی ہے دیکھا ہے کہ چالیس دن پاچالیس رات جب روح سا رکھ چکا تو بھوکا ہوا تو جب انسان کمزوری جو ہوتا ہے تو کمزوری کے بھکت ہی شہدان آ کر اپنی جگہ بنا لیتا ہے اور آسماتا ہے لیکن اسے یہ نہیں بتا کہ یہاں کامل انسان تو ہے لیکن وہ کامل خدا بھی ہے جسے وہ آسمانیں آن کانچا ہیں اور مدام دسم سے پھر اسے اچھی طرح سے جواب دیتے ہیں اچھی طرح سے آسمائش کا مقابلہ کرتے ہیں اور ہر طرح سے اسے پچھاڑتے ہیں اور ہر آسمائش میں مدام دسم سے سرکر ہوتے ہیں اور شیطان دیکھیں شیطان ہر قسم کے حق کرنے کی استعمال کر سکتا ہے میں آپ کو یاد یہاں پر یہ باہر کرما دوں کہ شیطان جو ہے یہ اتنا مقار ہے اتنا چلاف ہے کہ یہ ہر قسم کے حق کرنے استعمال کر سکتا ہے اور اس کے بس میں آئے تو یہ قسم کو اٹھا کر قسم کو اٹھا کر قسم کو پیش کر کے بھی آسمان سکتا ہے اور یسو کو کہتے کے لکھا ہے قسم نے لکھا ہے کہ وہ اپنے پرشتوں کو بیتے گا اور وہ تجھے اپنے خاطوں پر اٹھا کلام کو بھی سہارہ بنا لیتا ہے شیطان تو آپ نے پہچانا ہے ہاں ہی آپ نے پہچانا ہے کہ کون کون سے شیطان کلام کا سہارہ لے کر آپ کو مہتاتے ہیں آپ کو اپنی باتوں میں بسا لیتے ہیں اور آپ پر اٹیک کرتے ہیں اور آپ پر حملہ کرتے ہیں یہ اپنے پہچانا ہے کہ کون سا شیطان کب کلام کا سہارہ لے کر آپ میں پیگار پیدا کرتا ہے آپ میں نئے تباکی پیدا کرتا ہے آپ میں جھدائی پیدا کرتا ہے آپ کے ایمان کو ٹھیس بچاتا ہے آپ کے ربائیتی ایمان کو اور حضوروں کے ایمان کو دیس نیز کرتا ہے کیونکہ شیطان کو بھی کلام بہت اخت ہے شیطان جس اوپر جہتا ہے اس نے اطبع قدرو کو نکالا تھا بڑی زمدہ پر قدرو تھی اور اس نے بکار کرتا ہے میں تجھے جاتی ہوں قدرو جس کو جاتی ہے آپ وہ کہتی ہے کہ میں تجھے جاتی ہوں کہ تو کون ہے تو خدا کا قدوس ہے قدوس کا اندر خدا کا محیط پاک ہونا تو خدا کا قدوس ہے شیطان بھئی بہت پہنچی چیز ہے تو اس کا مقابلہ کرنے کے لئے شیطان آپ کو بھی جڑا تامن کر اور پورت پر مربنہ پڑے گا یہ جڑا جڑا کے ہاتھ کھٹے استعمال کرتا ہے کبھی کلاب کا دارہ بنا لیتا ہے اور کبھی دنیا نہیں کھائش آپ کو آپ کے ساتھ میں پیش کرتا ہے کبھی آپ کی ضروریات کو آپ کے ساتھ میں رکھ لیتا ہے کبھی جڑا جڑا کے جو ہاتھ کھٹے استعمال کر کے آپ کو اپنی چکنی ٹوپڑی باتوں میں پسا لیتا ہے اور پھر آپ لا جواب ہوتا ہے آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کیا کریں شیطان کے جنگل سے آزاد جو ہے وہ ہمیں ہمارا جسو البسید کرتا ہے اور آج یہ کلامت اس لیے لکھی گئی ہے تاکہ ہم سمجھ سکے ہم خدا سے طاقت اور حکومت بات سکے کہ شیطان کی جو آزمائے سے ہیں ان کا مقابلہ کیسے کر رہا ہے شیطان نے ایوب کو کیسے آزمائے کبھی کبھی وہ بیماری بھی کرا سکتا ہے کبھی کبھی وہ آپ کے اپنوں کو چھیل کر آزماتا ہے کبھی کبھی وہ آپ کا سب کچھ لوٹ کر آپ کو آزماتا ہے لیکن ایوب صاحب نے پھیل بھی اپنے ایمان میں قائم ہو کر جاتا کہ خدا نے لیا خدا نے لیا اس کا نام مبارک تو شیطان طرح بیشمار طریقے ہیں لا قضاء طریقے ہیں لا مور ہزار طریقے ہیں شیطان طریقے ہیں شیطان طریقے ہیں شیطان طریقے ہیں شیطان طریقے ہیں تو پھر یہ شیطان وہاں جگہ نہیں شیطان طریقے ہیں شیطان طریقے ہیں شیطان طریقے شیطان طریقے ہیں لیکن جیسے ہی اس نے خدا کی دہا لگا مرمانے کی تھی تو خدا کا پارک روم سے پھر دیا گیا تا وقت بدروہ اکرم سے سکھا ان بدروہ اکرم سے سکھا ایک بدروہ اس پر غربہ مالیہ کا جب کدا کے پاک روح کو اپنے دل میں اپنے زندگی میں اپنے گھر میں اپنے ذہن میں جگہ نہیں دیتے ہیں تو پھر کوئی جگہ پاتا ہے بدروہ شیطان ابلیس اس گھر میں آنکھ سکھا ہے اس جس میں آنکھ سکھا ہے اور وہ اپنی جگہ حاصل کرتا ہے اس سے چھوئے یہ شیطان کاؤں ہے یہ شیطان کہاں سے آنکھا ہے یہ شیطان کوئی ایسی ایسا وجود نہیں ہے جیسے ہم فلموں میں دیکھتے اگراموں میں دیکھتے کہ جس کی بڑی عہدناک شکل ہے جس کے دوسریق ہیں اور ایک لمبے ہاتھ اور لمبے ناکن ہے اور پڑی بہت سورت شکل ہے ایسا ہرگز نہیں ہے یہ شیطان آپ کے دل میں آپ کی سوچ میں آپ کے بیال میں آپ کے اخلاق میں آپ کے بلوچان میں آپ کے روائنوں میں آنکھ بستا ہے اور جگہ پاتا ہے یہ آپ کی بیال میں یہ آپ کی سوچ میں آجاتا ہے یہ آپ کے نمیوں میں آجاتا ہے یہ آپ کے اخلاق میں یہ آپ کے دور طریقوں میں یہ آپ کے جان چلن میں آجاتا ہے اور آپ کے جان چلن کو اخلاق کو سوچ کو چکت لیتا ہے پھر آپ اسی کے ہو جاتے ہیں اسی زمان کا خلاق جو ہے ایک شیطان کو مات دینے کا شیطان کو پچھانے کا خلاق شیطان کو اپنی زندگی میں جگہ نہ دینے کا خلاق ہے اور شیطان پر خلمہ پانے کا خلاق ہے مجیس یقید میں میں نے کہا کہ آپ نے اپنے اپنے گھر کا شیطان دھوڑنا جو آپ کی راہ اور آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اپنی زندگی کا شیطان دھوڑنا ہے اپنے گھر کا شیطان دھوڑنا ہے اپنے مجید کا شیطان دھوڑنا ہے اپنی سوچ کا اپنے احلاق کا اپنے تاؤ طریقے کا ہر گھر میں مجید کھر یہ ہر گھر میں مجید کھر 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 کہتے ہیں مجید ہم دعا بہت ہیں گھر میں سوٹی نہیں آتی خوش آلی نہیں آتی سوٹا میں آتی تو یہ شیطان جو ہے یہ گھر کی سوٹا اور سلامتی پر اٹھا کرتا ہے یہ گھر کی شانتی سلامتی اور اپنے پر ہفنا آمر ہو کر آپ کے گھر کو ڈسکاب کر دیتا ہے آپ نے دونتا ہے کہ وہ کون ہیں مساء آپ کے در مجید ہو کیسے ہو چاہیے کو آپ کی اراد ہو سکتی ہے آپ کو بیٹ ہو سکتی ہے آپ کی کو بیٹ ہو سکتی نام درمان اولاد بیرت نمی کا شکاہ اولاد رہے یہ آپ کے گھر کا ملی سکتا ہے یہ آپ کے گھر کا شکاہ ہو سکتا ہے آپ کی خود گھسی اور آپ کا گھومت اور غلور اور حق درمی اور سدھ اور غصہ آپ کے گھر کا شکاہ ہو سکتا ہے غصہ کر میں کبھی آمن نہیں ہے غصہ غصہ گھر میں کبھی آمن نہیں آنے جی تو شتاہ کے اجازت کہ کسی بھی گھر میں آمن نہ آمن یہ غصہ یہ غرور یہ تکبر یہ ڈان تو باقی یہ آپ کے گھر کے شیطان ہیں یسوسی نے تو اس جی جی کو مانج دی ہے آپ نے کیسے آپ نے اس پر پتا یہ آپ پر نصر ہے ہمارے پاس شیطان کو مات دینے کے بہت سے اتیار ہے خدا کا خلاف ہے تو باقی کا اتیار ہے روز اور ریاست کا اتیار ہے کبھالے کا اتیار ہے سلامتی کا اتیار ہے پیان محبت کا اتیار ہے قبولیت اور حقی کا اتیار ہے جن آنکانوں میں یہ قدر موجود ہوتی ہے وہاں شیطان اپنی جگہ نہیں مات ہے ہم ایسے شیطان کو مات دے سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ شیطان ہم پر بھار نہیں ہو سکتا ہے ہم شیطان کو مات دے سکتے ہیں روزوں کے رات کا پہلا اتوار ہے اور پہلا اتوار ہی آج ہم سب کو دانت دیتا ہے کہ ہم شیطان کی ساری طاقتوں کو ساری سوچوں کو اس کی ساری اتوائیت کو رد کر گے ایک سچے خدا کی طرف رابع کو اور خدا ہم نے کو ہے تو بھی آت ہم سب اپنے ہاتھ خدا کی طرف بلند کرتے ہیں آج کے کلام کے لئے جو ہم نے سنا ہے زندگی مرد کلام روح پر کلام جو ہم نے سنا ہے کہ خدا آج کے کلام کی برکت کے وسیلہ سے آج انجیل پاک کی برکت کے وسیلہ سے ہمارے پاندادوں اور گھرانوں کو برکت دیں کہ ہم بھی اپنی زندگی میں اپنے اپنے گھر کے شہداد کو ابلیس کو اپنی زندگی کے ابلیس کو ختم کر سکے مات دے سکے اور اپنی زندگی کے ہر قسم کے غرور تکفر خمانٹ کو ختم کر شہداد اور شکر دیں مسیح حدامت کا مسئلہ سے آمین